پیارے دوستو اللہ نے چار بڑے آسمانی کتابیں نازل کیے قرآن کے پہلے جو بوکس نازل ہوئے تھے وہ ایک پرٹیکولر نیشن این ایک پرٹیکولر قوم کے لیے نازل کی گئی تھی بٹ قرآن جو کی فائنل ریولیشن ہے اللہ کے طرف سے یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے اینڈ اپ قیامت آنے تک اس کا کوئی بھی اپڈیٹ ورزن نہیں آئے گا قرآن is the final revelation اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیئے حضرت دعوت علیہ السلام جن کو انگلیش میں ڈیویڈ کہتے ہیں ان کو زبور دیئے تھے اور پیارے دوستو زبور کا انگلیش میں نام ہے salms یہاں پیس آئیلنٹ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیئے تھے اور اس کو انگلیش میں گوزپل کہتے ہیں بٹ افسوس کی بات ہے کہ یہ بوکس میں ان کے سکولرز نے بہت سارے چینجز کر دیئے اور وہ بوکس آج اپنے ریال فارم میں نہیں ہے تو اسی لئے اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا لازٹ اینڈ فائنل کتاب قرآن نازل کیے اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اسی لئے آج تک قرآن میں ایک آیت تو کیا ایک آئیوٹا ایک الفا بیٹ بھی نہیں بدل پایا ہے کوئی بھی میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ مسلم ہیں تو آپ یہ مانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا ہے اور دجال کو جب ریلیس کیا جائے گا جب اس کا انٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا تب نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی حساب سے نہیں ان کو بھی قرآن کے حساب سے چلنا ہوگا انٹ حضرت عیسیٰ بھی ہماری طرح نماز پڑھیں گے اور لوگوں کو قرآن اور حدیث کی حساب سے ہی گائیڈ کریں گے تو پیارے دوستو کمنٹ میں بتائیے کہ آج آپ کو کون کون سی نیو باتیں سیکھنے کو ملی اور اسی طرح کی اسلامیک فیکٹس ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہماری ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں نیکس ویڈیو جلدی آپ کے پیشے خدمت میں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبز و امان میں رکھیں آمین